اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین اطلاعات کچھ یہ آ رہی ہیں کہ آصف زرداری سیاسی منظر نامے سے غائب ہو گئے ایک تو ان کی طبیعت کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویش نہ کے دبئی سے ایک خصوصی تیارہ روانہ کیا گیا پہلے وہ پاکستان سے دبئی گیا اور دبئی سے اس نے دنیا کے تین ٹاپ ترین جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وہ لے کر کراچی آیا اور کراچی میں اب آصف زرداری کی صحت کے حوالے سے جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں ان کا پاکستانی سیاسی منظر نامے سے غائب ہونا کتنا بڑا ڈنٹ ہے اس حکومت کے لیے اس میں کچھ اختلافات کی بھی خبریں تھیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے اس حلف کی آج جو لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ حتمی مرحائل کے اندر داخل ہو رہی ہیں ایک تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آج کل کچھ لوگ آج جن میں خاص طور پر تلت حسین صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ ہے کہ آپ اگر چیک کریں تو ان کی ٹویٹ پڑے سہم سہم ہوتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کے بھی انفیکٹ تو یہ آج کس کے اشاروں کے اوپر ناش رہے اس کو خیر چھوڑے اس پر کیا بات کریں لیکن جو حلف ہے اس کو بیس بنایا گیا اور اس کے ساتھ ہٹلر کی جو تصاویریں وہ ٹیچ کر کے شیئر کی جاری ہیں کہ عمران خان کو جیسے کوئی ہٹلر بنا کر پیش کیا جارہا ہے بہرحال یہ ان کی اپنی ذہنیت ہے لیکن آج جو عمران خان نے گفتگو کی ہے جو آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس طرح سے وہ لانگ مارچ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں یہ چیز کم از کم آج کنفرم ہوگی ہے کہ اس بار پچیس مئی دوبارہ نہیں ہوگا پچیس مئی آپ کو یاد ہوگا وہ وقت تھا جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا لانگ مارچ اپنے حتمی مرحال کے اندر داخل ہوا لوگ گھروں سے باہر نکلے لیکن پنجاب کے اندر جو انہوں نے ظلم ڈھایا طریقہ انصاف کے لوگوں کی اوپر اس کے بعد لوگوں کو نہیں نکلنے دیا جو سڑکیں بن کی خندکیں جو کھود دی بیچ میں اور بھی خیر بہت سارے فیکٹرز تھے لیکن جو تشدد دنوں نے کیا جو شیلنگ کی وہ ایک ہسٹری کا حصہ بن گئی اس کے ساتھ یہ بھی آج ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو پچیس مئی ہے وہ کیوں ریپیٹ نہیں ہوگا ایک تو اس وقت جو موسم تھا موسم بہت زیادہ گرم تھا بہت زیادہ جو گرمی تھی حبس تھی اوپر سے تشدد بہت زیادہ کیا گیا لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا ایک موسم کا بہت بڑا فیکٹر تھا دوسرا جو اس سے بھی بڑا فیکٹر تھا وہ پنجاب کے اندر اس وقت جو حکومت تھی وہ حمزہ شہباز کی حکومت تھی اس وقت بہت ہر طریقے سے ہر طرح سے بن کیا گیا طریقے انصاف کے لوگوں کو روکا گیا ان کی اوپر تشدد کیا گیا اب وہ صورتحال نہیں ہے اب پنجاب حکومت ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی وہ لوگ نکلیں گے گھروں سے باہر اور اسلامباد کے اندر پہنچیں گے کیسے بھی ایکزیکٹلی یہی ہوگا اور پھر اب جو صورتحال ہے وہ پچیس مہی سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ لوگ اس حکومت سے بہت زیادہ مایوس ہیں لوگ اس حکومت سے انفیکٹ بہت زیادہ تنگ ہیں لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے پچھلے چار پانچ ماہ میں کیا ہے اگر یہ حکومت مزید رہتی ہے تو اس سے زیادہ تباہی ہوگی اس سے زیادہ مہنگائی ہوگی اس سے زیادہ بیجلی کے بلوں کے اندر اضافہ ہوگا اس سے زیادہ پیٹولیوم کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا چونکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ اس بار جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ سیاسی تو ہو ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عوامی ایشیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ عوامی ایشیوز اس لانگ مارچ کے اندر اس کے ایجنڈے کا حصہ ہیں آپ اس وقت مہنگائی کو دیکھ لیں اس وقت آپ بیروزگاری کو دیکھ لیں اس وقت آپ جو لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیجلی کے بلوں کے اندر جو ایک کامن مہن ہے جو ایک لے مہن ہے جو اس کے مسائل ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ جیتے ہیں کہ پہلے تو شاید لوگ ایک سیاسی نارک کے اوپر گھروں سے باہر نکلتے تھے لیکن اس وقت لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کا گھروں سے باہر نکلنا ان کی اپنی بقاہ کے لیے ضروری ہے بہت سارے اور فیکٹر ہیں لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے آپ خود سوچنے اگر لوگ فیضاباد آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا لوگ درنول آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پچاس ہزار بھی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اسلام آباد کی جو وفا کی حکومت ہے جس کے پاس صرف تیرہ ہزار پولیس کی آفیسرز ہیں تیرہ ہزار کی پولیس کی نفری کے ساتھ یہ کیسے یہ چند کلومیٹر کا جو اقتدار ہے ان کا اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اسی لیے ان کی پوری کوشش ہے یہ منتیں کر لیں کر رہے فوج کی کہ آئے فوج جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں فوج اسلام آباد طلب کر لی جائے فوج عمران خان کا راستہ روکے فوج عمران خان کے ساتھ لڑائی کرے جس پہ فوج جو ہے وہ بلکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی فوج نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا کام خود سمالیں یہ جو سیاسی ایشیوز ہیں اس میں اس دفعہ زیادہ جو غالب گمان ہے یہ بھی ہے کہ ممکن ہے شاید رنجز کو بھی رنجز بھی انکار کر دے وہ نہ اسلام آباد کو سمالنے کے لیے تو پھر یہ ان کے لیے کوئر دردستر بن جائے گا تو اس لیے یہ اس سے بھاگنے کے لیے کبھی ایک خبر آتی ہے جی کے بارہ رکنی ایک کمیٹی بن گئی ہے ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے جو سائیفر کے اوپر تحقیقات کرے گا ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے جو سائیفر کا جو کافی عمران خان کے پاس تھی وزیراعظم ہاؤس کے پاس تھی وہ گم ہو گئی وہ کہاں چلی گئی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دھون کر عمران خان کو پھسانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ چیز تھے جس طرح سے عمران خان کے اندیت جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حالات بہت خطرناک حد تک اس وقت جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں خان صاحب کسی طور بھی پیشے نہیں ہٹ رہے لانگ مارچ ہوگا اور اس لانگ مارچ میں حکومت چلی جائے گی ایک چیز اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایپسنس سے آصف زرداری کی شروع میں جب یہ ہم نے اطلاعات آپ کو دی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے وہ ہسپیٹل چلے گئے یہ ان کی بیماری ایک جنون کنسن ہو سکتا ہے ممکن ہے بلکل احسا ہی ہو وہ شدید بیمار ہو اللہ ان کو سہد دے ان کی سہد کے لیے بہت ساری دوائیں لیکن اب جو ان کا اس سیاسی منظر سے غائب ہونا اس حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس حکومت کے لیے جتنی بھی جوڑ توڑ کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی تھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کی تھی وہ ساری کی ساری جو گرنٹیز ہیں وہ آصف زرداری کی ہیں آصف زرداری اگر منظر نامے سے غائب ہوتے ہیں ان کے اگر ہیلت ایشیوز بھی ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایشیو ہوتا ہے یا کچھ سیاسی ناراضگیاں بھی ہیں جو ریپورٹ کی جاری ہیں کہ آصف زرداری موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش نہیں تھے وہ کچھ اور ڈیسینز لینا چاہتے تھے ان کو کارنر کیا گیا اور کچھ چیزوں میں ظاہر ہے آپ آصف زرداری کی جو اپروچ ہے اس کو نہیں پونٹ سکتے کم از کم موجودہ دور میں اگر یہ جو سیاسی جماعتیں یہ تو نہیں پونٹ سکتی تو اس لیے بھی وہ شاید آر الیکٹن تھے وہ ناراض تھے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جو صحت ہے اس کو بھی بہت سنجیدہ ایشیوز ہیں اب ان کے دل کا بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اس لیے ملک ریاض صاحب کے ایک تیارے میں خصوصی طور پر یہاں سے دوبئی گیا وہ اور دوبئی سے تقریباً کوئی تین ڈاکٹرز آئے بلاول بھٹو ان کے ساتھ آئے اب وہ سب کراچی پہنچیں اور یہ تیاری بھی کی جاری ہے کہ ان کو ائر ایمبولینس کے ذریعے باہر بھیجا جائے امریکہ ان سے ان کا علاج کروایا جائے لیکن اس سارے سیاسی منظر نامے میں اگر آصف زرداری اس سے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیں اس حکومت کے لیے اس کو انٹیکٹ رکھنا اس کے اتحادیوں کو انٹیکٹ رکھنا بہت بڑا ایشیو بن جائے گا بہت ساری گرنٹیز کسی کے کہنے کے اوپر آصف زرداری صاحب نے دی تھی اور وہ یہ خود جتنے میں یہ اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے ان میں سے میکسیمم لوگوں نے یہ بات تسلیم کی تھی اسلام بھتانی نے تو آندہ ریکارڈ کہا تھا کہ ہمیں آصف زرداری صاحب لے کے آئیں ہم ان کی محبت میں آئیں اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں جن کے ساتھ جو نیگوسیشنز کی تھی وہ آصف زرداری نے کی تھی تو اب اگر وہ اس منظر نامے سے آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہوگا اس حکومت کے لیے یا اس حکومت کی جو گرنٹیز ہیں وہ آصف زرداری نے دی ہوئی ہیں اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں ایک طرف محبتہ اسماحیل نے وہ ایک بیان دیتے ہیں کہ جنیب کے اندر ترامیم تھی وہ پوشتیں کروائی ہوتی وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اساقڈار کو کہ بھائی میں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کنڈیشنز کے اوپر معاہدہ کیا تھا آپ نے ان کو وائیلیشن کر دی آپ نے آتے ساتھ ہی ان کو اڑا کے رکھ دیا دوسری طرف اساقڈار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کی فکر نہ کریں تو یہ آپس میں یہ لڑ رہے ہیں ایک گھر کے اندر ان کی لڑائی چل رہی ہے مریم صاحبہ بھی باہر جا رہی ہیں وہ اڑان بھرنے کیلئے تیار ہیں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ باہر جائیں گی یہ یاد رکھے اگین جو سکرپٹ ہے اس کے مطابق ان تمام چیزوں کو ریورس کرنا ہے مریم صاحبہ بھی سیاسی طور پر اہل ہو جائیں گی نواز شریف واپس پاکستان آئیں گے پاکستان آنے کے بعد ان کی جو کیسز ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور مریم صاحبہ باہر جائیں گی وہ اپنے پاپا کو ساتھ لے کے آئیں گی یہ ساری چیزیں اس سکرپٹ کا حصہ ہیں اب یہ چیزیں کنفرم ہو گئی ہیں کہ وہ اسی ہفتے باہر چلی جائیں گے اجاز دیجئے فیل وقت یہی کچھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا